ہزارے تشریف لائے تھے حضرت موانا غلام غوث صاحب بتل حریت شہر اسلام دیغم دینی حق ان کی دعوت پر تو شاہ صاحب اچانک طبیعت ناساز ہوئی اور فرمایا کہ میں بیان نہیں کر سکوں گا طبیعت بہت خراب ہے موانا غلام غوث صاحب نے کہا بیان نہیں کرنا چاہتے ہو یا واقعی بیمار ہو وہ نے کہا بیان کیوں نہیں کرنا چاہتا کر نہیں سکتا ہوں بیمار ہونا موانا غلام غوث نے کہا انشاءاللہ تقریر میں ابھی یہ گھنٹہ باقی ہے اس وقت تک آپ صحیح ہو جائے گی موانا غلام غوث بہت قابل اور نہایت حاذق طبیب تھے انہوں نے پتہ نہیں کیا نسخہ بنایا اور حضرت شاہ صاحب کو صفوف کھلایا اور شربت پلایا شاہ صاحب نے تھوڑا سا آرام کیا عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ میں جلسہ کروں گا تقریر کروں گا وقت دنیا خوش ہو گئے سارا سرحد جمع ہو گئے تھا ان کی ایک آواز پر کائنات ٹوٹتی تھی میں نے وہ ماحول دیکھا ہے الحمدلہ مجھے اللہ نے شرف دیا ہے کہ شاہ صاحب کی ایک تقریر مجھے کوڑا ہٹک میں آیا پوری منڈیا اور روڈ اٹک تک بلاک ہو چکا تھا جب شاہ صاحب سٹیج پر بیٹھ گئے تو جب سوقت ان کی طبیعت اچھی ہوئی اور وہ سٹیج کے لئے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت مہانا غلام وز سے پوچھا کہ مہانا کیا دوا دی آپ نے میں تو بالکل ٹی ہوئی تکلیف ہی نہیں کہا شاہ صاحب رہنے دو بس کام ہو گیا تم دوا کیا جانو گے آپ کوئی طبیب اکیم تھوڑی کہنے ہی پھر بھی ہلم جہل سے افضل ہے مہانا غلام وز نے کہا یہ ایک بہت ضروری دوا ہے اور طب و حکمت کے میں اس کو خائے ایبیلیس کہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا ہوئی تجھے شرم بھی نہیں آئے پتھانوں کے مہمانوں کو ایبلیس کے خواہے کھلا دے ہو حضرت نے کہا حضرت طب میں اس کا نام ایسا ہے کہا صبر کرو جب شاہ صاحب موڑ میں آئے اور تقریر کے دوران ہو وہ ماحول بیان کرنے لگے کہ میں بہت محبت سے یہاں آئے تھا اور آپ لوگ کا اخترام عقیدت میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میری طبیعت مزمہل ہو گئی ہے میں تقریر کا قابل نہیں رہا لیکن آپ کے بفے کے اور ہزارے کے سرزمین کے غیرتی مجاہد عالم اس نے مجھے ایک دوا دیئے اور اس کا شکریہ میں تقریر میں ادا کرنا چاہتا ہوں اس کا فیس عزا کرنا ہے لا الہ الا اللہ اور یوں پڑھنے لگے حضرت غوث ہزارہ کے طبیبی حاضق جو کی بیمار سے کم فیس لیا کرتے ہیں اب یہ معلوم ہوا ہے کہ بخاروں میں ہمیش نسخہ خواہی ابلی سے دیا کرتے سورہ پنڈال دور تک لوٹ پوٹ ہو گیا مولانا نے کہا زبردست فیس عزا کیا اب ہم لوگ دوا لینے نہیں آئیں گے